الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں اگنیا روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں میراج کا روحانی وظیفہ سورہ کوسر کے متعلق ہے سورہ کوسر ایک ایسی صورت ہے جس میں بہت زیادہ برکت ہے بہت زیادہ رزق ہے رحمت ہے اور پرکات ہیں تو یہ میرا وظیفہ آج کا جو میں آج آپ کو بتاؤں گی یہ سفر المظفر کے مبارک مہینے کا ہے اور رب العول شریف کے مہینے ان دونوں مہینوں کا یہ خصوصی وظیفہ ہے آپ یہ وظیفہ ضرور کریں کسی بھی مہینے میں تو آپ کے گھر میں کثیر خیر و برکت ہوگی رزق کی برکت ہوگی اور جو بھی آپ خواہش کریں گے وہ بھی پوری ہوگی اور کسرت سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعامات آپ کو ملیں گے بہت ہی مبارک وظیفہ ہے آپ یہ وظیفہ ضرور کریں اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں تو سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت بتاؤں گی کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عزو جل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عزو جل اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عزو جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیام شہدہ کے ساتھ رکھا جائے گا پڑھو سلام کرو دوب کر محبت میں درود پاک کی کسرت نبی کی آمد ہے تو یہ مبارک جو مہینہ ہے ربی الاول شریف کا اس میں ہمارے محمد مصطفیٰ ہمارے نبی دو جہانوں کے سردار رحمت اللہ عالمین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے اور اس کے علاوہ سفر المزفر کا جو مہینہ ہے یہ بھی بہت ہی مبارک مہینہ ہے اس میں ہمارے عالی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ تمام اہل سنت و جماعت کے امام آپ کا ارسے مبارک ہے پچیس سفر المزفر کو آپ کا سومہ ارسے مبارک ہے اور دیکھ لیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مومنان احمد رضا عاشقان احمد رضا اسی طرح سے آپ کا ارس مبارک منائیں گے تو میرا آج کا جو وظیفہ ہے وہ ان دونوں مبارک مہینوں کے مطالق ہے آپ ان دونوں مہینوں میں سے کسی بدن یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ عزوجل آپ کی گھر میں خیر و برکت ہوگی ہر آپ کے مال میں خیر و برکت ہوگی آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی اس کے بعد کسی بھی خواہش کو کسی بھی وسیلے کو یا کوئی بھی آپ کے دل میں خواہش ہے آپ اس کو رکھ کے دل میں یہ وظیفہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل آپ کی ہر خواہش ہر مراد پوری ہوگی گھر میں کسیر رزق کی بھرمار ہو جائے گی آپ کے گھر میں کسرت سے رزق آنا شروع ہو جائے گا یا آپ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی بھی امید لگائے رکھے ہیں کہ وہ ہماری وہ فلان خواہش فلان جو ہے مراد وہ پوری کر دے تو وہ بھی انعامات الہیہ کے لیے بھی یہ وظیفہ نہایت مفید اور موثر ہے آپ یہ وظیفہ ضرور کریں آپ کی ہر چیز میں خیر و برکت ہوگی آپ کے مال میں خیر و برکت ہوگی اولاد میں خیر و برکت ہوگی آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں اس میں اچھا آپ کو اچھی تنخواہ نہیں مل رہی ہے تو اس میں بھی آپ کی برکت ہوگی آپ کی پوسٹ بڑھنے کے لیے بھی آپ کی برکت ہوگی اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے وظیفہ کرتی ہے تو اس کے شوہر کو مالی امداد ملے گی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے شوہر پر رحمتیں نازل ہوں گی اور اسے کسرت سے روزگار ملے گا تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں اس کے علاوہ کسی نے کوئی کاروبار چلایا ہوا ہے کوئی دکان وغیرہ ہے تو یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ ان کے دکان میں بھی خیر و برکت ہوگی تو وظیفہ سن لیجئے وہ کس طرح سے ہے کہ پہلے آپ نے گیارہ بار یا چالیس بار یا سو بار اس کو پڑھنا ہے گیارہ بار پڑھنا ہے چالیس بار پڑھنا ہے یا سو مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے کس طرح سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے بعد آپ نے یہ آپ نے گیارہ مرتبہ چالیس مرتبہ یا سو مرتبہ اس کو سورہ کوسر کو پڑھنا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ اور گیارہ گیارہ مرتبہ استغفراللہ اس کے ساتھ پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ پھر آپ نے گیارہ مرتبہ استغفراللہ پڑھنا ہے اور تیسرے نمبر پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے تین تعداد میں نے آپ کو بتائی ہیں یا گیارہ مرتبہ یا چالیس مرتبہ یا سو مرتبہ ایک آپ نے تعداد رکھنی ہے اس کے مطابق آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے کوئی بھی آپ جو تعداد آپ کو آسان لگے اس تعداد کے حساب سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دینا ہے اب اس وظیفے کا جو بہتر وقت ہے وہ بھی لکھ لیجئے اس کو نوٹ کر لیجئے اپنی ذہن میں کاپی پہ کہیں بھی اس وظیفے کا جو بہتر وقت ہے وہ بعد از نماز فجر تلوے آفتاب سے پہلے نماز فجر کے بعد جب سورج تلو ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے وظیفہ کرنا ہے اس کے بعد بعد نماز اثر غروب آفتاب سے پہلے یا بعد نماز عشاء سونے سے پہلے آپ ان تینوں میں سے کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اس وظیفے کو کم از کم چالیس دن یا حسب ضرورت جب تک آپ کی وہ فلان جو بھی میں نے آپ کو خواہشات بتائیں وہ جب تک آپ کی حسب ضرورت خواہش پوری نہیں ہو جاتی تب تک آپ نے یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے اس وظیفے کو کم از کم چالیس دن کرنا ہے دوبارہ سے سن لیجئے جن کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر گیارہ مرتبہ استغفراللہ پھر آپ نے تین تعداد ہیں یا گیارہ یا چالیس یا سو مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور اس کو بعد نماز فجر طلوع آفتاب سے پہلے یا بعد نماز اثر غروب آفتاب سے پہلے یا بعد نماز عشاء سونے سے پہلے اس وظیفے کو ایک مرتبہ کر لینا ہے چالیس دن تک انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش ہر مراد پوری ہوگی گھر میں بے حد و حساب برکت ہوگی رزق کی برکت ہوگی کسی بھی خواہش کو دل میں رکھ کے آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو بہت ہی مجرب روحانی وظیفہ ہے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں آگے بھی شیئر کریں اپنے دوست حباب کو بھی اس وظیفے کے بارے میں بتائیں کوئی بھی دل میں خواہش ہے آپ کی پوری ہو جائے گی تو میں امید کرتی ہوں مراج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور جوائن کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا جو بٹن ہوتا ہے گھنٹے کا بٹن اس کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ اس کے علاوہ جن بہنوں جن بھائیوں نے ہمیں دعا کی درخواست کی تھی ان کے لیے آج خصوصی دعا کا ہے تمام کروائے جائے گا اس کے علاوہ جن بہنوں بھائیوں نے دعا کے لیے کہنا ہے وہ اپنا نام اپنا مسئلہ ہمیں کمنٹ میں میسج کر دیں انشاءاللہ ان کا خصوصی نام لے کے دعا کروائی جائے اللہ گرائی جائے گی اللہ تبارک و تعالی آپ سب پر رحم فرمائے آپ کی تمام خواہشیں تمام حاجات پوری فرمائے ملتے ہیں انگلے وظیفے کے ساتھ دعوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا فی امان اللہ